بنا چکن کے بنا مٹن اور بنا بیف کے ہم زبردست سے یہ کباب بنائیں گے نہ ہی چکن نہ ہی مٹن نہ ہی بیف پھر بھی یہ کباب بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کانے کچن میں خوش آمدید آج میں اپنے کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کرنا جارہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے جو بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو یقین جانے بہت کام خرچ میں آپ یہ بنا کے تیار کر سکتے ہو نہ ہی ہمیں لمبے چھوڑے جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہے آج ہم بنائیں گے ایک کپ پالک اور دو عدد بریڈ سے زبردست سے ہم یہ سنیکس بنا کے تیار کریں گے اللہ الرحمن الرحمن میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں اگر گھر میں پالک اور بریڈ ہے تو یہ زبردستی ریسپی تیار کریں بہت مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ ایک کپ میں نے پالک لے لیا ہے پالک کو میں نے کٹ کے اچھے سے دھو لیا ہے یہاں پہ میں نے دو بریڈ سلائس لے لیا ہے جی تو ایک برطن لیں گے اس میں ہم اس طرح سے بریڈ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پہ ہم نارمل دودھ لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سے اس طرح سے ہم دودھ ڈالیں گے ایک دم سے سارا اپنے دودھ نہیں ڈالنا بس ہم نے بریڈ کو سوفٹ کرنا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور دودھ ڈالیں گے تھوڑا سے یہاں پہ دودھ میں نے بچا لیا ہے اس طرح سے اچھے سے بریڈ کو ہم نے میش کر لینا ہے اس میں ہم پالک شامل کر دیں گے پیاز چھوٹے سائز کی ہری میرچ دو ادر دو کھانے کے چمچ کارن فلور اس سے بہت کرسپی یہ سناکس بن جائیں گے اگر ہے تو ڈال سکتے ہو نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ بیسن شامل کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ ابھی ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے ہاں ٹی سپوون حلدی ہاں ٹی سپین سرک میٹ کا پورڈر ہاں ٹی سپون کالی میٹ کا پورڈر خوشک دھنیاں درہ درہ سا کیا ہوا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمب ہاں ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہاں ٹی سپون زیرا پورڈر لہسن پورڈر لہ اس طرح سے ہاتھ پہ آئے لگائیں گے اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ پالک میں بھی اچھے خاسی نمی ہوتی ہے اور پیاز میں بھی ہوتی ہے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس میں دودھ کا استعمال کریں گے اگر آپ دودھ شامل لیں کرنا چاہتے تو آپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے جتو اس میں میں نے جو آپ کے سامنے دودھ شامل کیا وہ ہی کیا ہے اور میں نے اس میں دودھ شامل لیں کیا تو یہ زبردست ہمارا بیٹر جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے ہاتھ کو آئل کے ساتھ گریز کریں گے جتنے سائز میں آپ نے یہ سنیکس بنانے ہو اتنا آپ اس طرح سے پیڑا لے لیں اور اس کو گول کر لیں اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ میں دبائیں گے یقین جانے یہ اتنے زبردست اور مزے کہ یہ سنیکس بن کے تیار ہوتے ہیں آپ پہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے سارے بنا کے سیٹ کر لیں گے جس طرح سے ہم نے ریڈی کر لی ہیں تو یہاں پہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے پہلے آپ نے آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آئن سلو کر دے لیں گے اس طرح سے ایک ایک کباب اٹھا کے شامل کرتے جائیں گے اور تقریباً ہم بیس سیکنڈ تک بلکل بھی انہیں ٹاچ نہیں کریں گے بیس سیکنڈ کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے ابھی ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے تو ماشاءاللہ آپ لک چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست یقین جانے اتنے مزے کے اور اتنے کم خرچ میں یہ آپ سنیکس بنا کے تیار کر سکتے ہو سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اور لو فلیم پہ ہم انہیں فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی سے تیار ہوں گولڈن کا لگانے لکھ ہم انہیں فرائی کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے یہ کباب تیار ہو چکے ہیں تو ابھی ہم انہیں نکال لیں گے ایک اکر کس طرح سٹینر پہ تاکہ جو اضافی آئیلہ وہ سارا ریموو ہو جائے لیکن جانے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے اگر میری ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ ایک نئے رسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ